سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جا چکا ہے جہاں پر اوشریلیا کی جیت بھی آٹھ وکٹ سے ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ دوستوں اس جیت کے ساتھ بھارت نے قرارہ تماشا بھی جڑا ہے اوشریلیا کے مو پر ان کو یہ ہے بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم رہانے کی کپتانی کے انڈر بی سیریز کو جیت سکتی ہے چلیے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ چوتھے دن کیا چمتکار ہوئے اور کیسے بھارتی ٹیم نے مقابلے کو جیتا سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ پہلے تین دنوں کے کھیل میں بھی بھارت نے مقابلے میں ہمیشہ اپنی پکڑ بنائی رکھی تھی بات چاہے گیندبازی کی ہو یا پھر بلے بازی کی ہر ایک جگہ بھارت نے کبھی اوشریلیا کو آگے بڑھنے دیا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے اوشریلیا کی ٹیم ایک سو پچانوے پر اول آٹ ہوئی تھی جس کے بعد بھارتی ٹیم نے جواب میں تین سو چھبیس رنڈ بنا ڈالی اور پھر بھارتی ٹیم نے آج کنگارووں کی ٹیم کو ماتر دوستو رنڈ پر اول آٹ کر دیا جس کے جواب میں دوستو بھارتی ٹیم کو لکشے ملا ماتر ستہ رنوں کا جیسا لگ رہا تھا کہ مانو کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو دس وکٹ کے انتر سے دیج جائے گی لیکن شروعاتی دور میں مائنگ کا گروالوہ پجارا نے کچھ گلتیاں ضرور کری فرانتو یہ گلتی شبمن گل اور کپتان رہانے نے نہیں کری کیونکہ دوستو ان کھلاڑیوں کے سر پر جنون سوار تھا اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں جتانے کا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے سپر ہیرو تو رہی ہیں کپتان اجنگ کے رہانے جنہوں نے نہ صرف شتا کیے پاری کھیلی بلکہ دوسری اننگز میں موقع ملنے پر ٹیم کو جتا کر ہی واپس لوٹے ہیں آدھی ساتھ دوستو شبمن گل کی بھی تاریف بنتی ہے چھتیس گیندوں میں اس کھلاڑی نے پیتیس رن لگا ڈالے جس میں سات چوکے بھی جڑے کیننگز میں بھی اس کھلاڑی نے پیتالیس کے آس پاس رن لگائے تھے اور آپ کو تاجب ہوگا جان کر کے اس کھلاڑی کا شرائی کرٹ سو کے آس پاس تھا دوسری طرف کپتان رہانے بھی بے باک ہو کر بلے بازی کرتے رہے آج ڈیونسیو موڈ میں نہیں بلکہ بڑے بڑے شوٹس لگا کر جس کے بعد وہ بھی چالیس گیندوں میں ستائیس رن پر پہنچ گئے تھے اور انتیم شوٹ لگا کر ایک رن پورا کر کے رہانے نے اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا دوستو جیت کا سکون کپتان رہانے کے چہرے پر دیکھنے والا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ایک کھلاڑی نے پوری سیریز ہی جتا دی ہو کیونکہ دوستو اجنگ کے رہانے کو ہمیشہ ہی ایک انڈر ریٹیڈ پلیئر سمجھا گیا ہے لیکن آج انہوں نے اپنی کپتانی سے ثابت کر دیا ہے کہ بھلے ہی بھارتی ٹیم کیسی بھی سیچویشن میں کیوں نہ ہو رہانے اس کے جیتانہ جانتے ہیں تاتی ساتھ دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ وننگ رنس لگانے کے بعد اجنگ کے رہانے نے شبمن گل کو گلے لگا کر سیلیبریٹ کیا ایک طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو رہانے نے جیت کا سارا شریف شبمن گل کو دے دیا ہو اور ایسے مہان کپتان کی مہانتہ و شبمن گل اور رہانے کی بھلے بازی کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا سبسکرائب کیا سبسکرائب کیا سبسکرائب کے لیے ابھی سبسکرائب کیا سبسکرائبASON موسیقی